سلمان علی صاحب نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ اسلامی تحذیب و تاریخ میں تصور علم لفظ یا الفاظ ہیں اور ذات اس کا مرکز ہوتا ہے پوری اسلامی تحذیب و روایت میں الفاظ کی اہمیت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ الفاظ کسی ذات سے نکلتے ہیں اور وہ ذات ایک پورا روحانی اخلاقی اور معاشرتی وجود ہوتا ہے اس ذات کے ساتھ خاص تعلق بنتا ہے یہی وجہ ہے کہ معلم کی شخصیت کو درجہ سند حاصل ہوتا ہے اور اس کو ہی مرکزیت حاصل ہوتی ہے ہم جانتے ہیں کہ استعماری دور سے قبل تعلیم براہ راس اساتزہ سے لی جاتی تھی لوگ دور دراز کا سفر کر کے اساتزہ کے پاس جاتے اور علم سیکھتے اساتزہ کے ساتھ جو تعلق بنتا وہ مرتے دم تک بلکہ نسل در نسل چلتا کیونکہ علم الفاظ سے نکل کر کسی متقی پرہیزگار باعمل شخص کے عمل کی صورت ظاہر ہوتا یوں آج کی زبان میں جو بھی ڈگری جاری ہوتی وہ استاد خود کرتا موڈرن ایجوکیشن سسٹم میں استاد کا کوئی مقام نہیں کہ ڈگری تو اب ادارے جاری کرتے ہیں آج کے تعلیمی اداروں پر کھڑے معاشرے میں جہاں استانی یا طالبہ کے ساتھ آشکی کے معاملات چلتے ہوں وہاں مقدس اور نظریاتی قسم کا استاد کا روحانی اخلاقی اور معاشرتی وجود سمجھا ہی نہیں جا سکتا استاد سے تعلق نمبروں کی حد تک رہ گیا ہے جو کسی بھی طریقے سے لے لیے جائیں تو بس کام ختم یوں جدید دور میں سارا تصور علم صرف ابجیکٹ اور تنگ سینٹرک یعنی شئے مرکز ہوتا ہے اس کے پیچھے سائنس کھڑی ہوتی ہے اس لیے وہ پورا نظام مٹیریلسٹک یعنی مادہ پرست افراد تیار کرتا ہے جن میں مادیت کے علاوہ کوئی اخلاقی روحانی فکری انصر نہیں ہوتا آج دوہزار تئیس میں یہ باتیں آپ کو اجنبی لگیں تو پریشان نہ ہوں اگر آپ کے نانا دادا حیات ہوں تو ان سے معلوم کریں کہ ان کے دادا کیسے تعلیم حاصل کرتے تھے اور استاد سے ان کا تعلق کیسا ہوتا تھا ان سے پوچھیں کہ پہلے ایسا کیا ہوتا تھا جو آج نہیں ہو رہا یقین مانے وجہ صرف یہی سامنے آئے گی کہ اس پورے وقت میں تعلیم فرد سے اداروں کو منتقل ہو کر مادہ پرستی یعنی بھاری فیسوں پر کھڑی ہوئی ہے اسی لیے اکبر الابادی نے کہہ دیا تھا یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کے فراؤن کو کالج کی نہ سوجی